اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین خواتین و حضرات اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے میں مخرید سے ہوں لبا کر شکر ہے اور آج ہم ہیں قوری بے 321 جاوہ روڈ کوٹیک بلڈنگ نمبر 2 پھر 2 ہے اور اس کے 1,2,3,3 فلور ہے ریبلنگ پارک آج ہم بچوں سال ریبلنگ پارک آئے گئے تو ابھی آپ کو اندر اس کے بالے سلتے ہیں اندر بیا کے آپ کو پاکی کیسن دکھاتے ہیں تو ہم سلتے ہیں اندر موسیقی موسیقی پانچوکی بیلنگ پارک موسیقی سب سے پہلے ریسپشن پہ موسیقی 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 ایک آور کا ایک بچے کا وان سکسٹی ہے اور یہ ایسی ساکس آپ کو یہاں سے لیں یا ایسی ساکس آپ کو پہننی ہیں فرمیشن کریں گے نہیں آلا اوڈ کریں گے کہ آپ اندر جا سکتے ہیں تو ے میں میڑ دلائیں یعنی sending جو بھی ریأات ٹھانکوکم ہمیں بچوں کو عیم باست اللہ یہ ہے یہاں ہم چھرونوں یہاں ہم چھرونوں موسیقی 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 اسے بچے بہت ایکٹیو اور امیلی طور پر بہت یہ میرے بیٹا یان موسیقی ایڈریس آپ کو میں بہت بیٹی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ قوری پہ ایم ٹی آر کے ایزٹ سی سے نکلنا ہے میسٹ آنڈرز ریلوے کے ایزٹ سی سے نکلنا ہے ٹھیک ہے اپوزٹ سائیڈ پہ ہے جاوہ روڈ مین روڈ کے ساتھ اگلا روڈ ہے سی سائیڈ پہ جو مین روڈ ہے وہ کنگز روڈ ہے ٹھیک ہے وہ کنگ روڈ کے ساتھ جو ہے وہ جاوہ روڈ ہے جاوہ روڈ کا نمبر ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور کوڈک کی دو تین فیس ہے تو یہ جو ہے کوڈک ہاؤس فیس ٹو میں ہے پس سیکنڈ فلور تین فلور ہے ان کے پاس تو یہ بہت اچھی انٹرینٹ ہے بچوں کے لیے بچے بہت خوش ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہے یام آکے یامر بچوں کے خوشی ہو تو بچوں کے خوشی کا حیال کرنا چاہیے یہی اصل جنگی ہے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں آج بچوں کو ٹائم دیں تو کل یہ آپ کو ٹائم دیں گے اور ہمیشہ آپ نے بچوں کو مک دینے کی کوشش کریں میں ان والدین سے مخاطب ہوں جب میری ویورز ہونگ کانگ میں ہیں اور بہت پرانے ہیں جو فملی ساتھ جہاں پر رہ رہے ہیں اور جہاں موسٹلی جو ہے کیونکہ یہاں پہ تو اسپینڈس اتنی ہے کہ بندے پارٹ ٹائم جاب کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں بہت زیادہ بیزی سکائجل ہوتا ہے ہنگ کانگ میں تو ہر کوئی بیزی نظر آتا ہے جاوز گھر جاوز گھر جاوز گھر جو میں نے دیکھا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے اپنے شروع میں بتایا تھا کہ میں پچیس سال سے ہنگ کانگ میں ہوں تو بلکہ میں یہاں پہتا ہوا تھا پہلے میں سات سال یہاں پہ رہا بھی ہوں سکول بھی گیا ہوں کوئی ٹائم تو یہاں کے جو کلچر ہے یہاں پہ جو سسٹم ہے جو ہیں یہاں پہ گھر کے سارے جو فرد ہیں وہ کام کرتے ہیں جواب کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان یا سب کانٹینینٹ انڈیا پاکستان کی طرح یہ نہیں کہ گھر کا ایک کمانے والے عدد کھانے والے نہیں جو ہے گھر کا ہر فیملی ممبر کمائے گا اور جب آپ کمانے لگو اگر ماں باپ کے صدرین ہیں تو آپ نے گھر کا جو ہے کچھ مطلب مسک چارجز دو یا رینڈ کے کچھ دو کچھ اماؤنٹ اپنے پیرنٹس کو دو اگر آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہو اس لئے سارا بڈن جو ہے وہ پیرنٹس میں نہ آئے تو اس وجہ سے یہ اگر آپ ویڈیز میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں تو آپ کوشش کریں گے ویک اینڈ پر اپنے بچوں کو ٹائم دیں پارک میں ساتھ لے کے جائیں ان کے ساتھ پوچھیں آپ کے بڑھائی کیسے جا رہی ہے آپ کیسے ہیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے اپنے میرے دوست ہیں میرے مہترم اشرف بھائی وہ منٹل ہسپٹل کے تھے اور جو اڈکٹ ہیں جو استغفراللہ جو نشہ لوگ کرتے ہیں وہاں جو چھوڑوانے کے لیے جو سنٹر بنے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں کا سارا بتایا تھا تو میں نے وہ اپنے چینل پہ بلوڈ کی تھی ویڈیو ان کی تو آج کل یہی حالات چل رہے ہیں کہ پاکستانی انڈین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے اور بچے جو ہیں وہ اپنی فیلنگز اپنے خیلال اپنا جو ہے ماں پر شیئر نہیں کر سکتے تو وہ ان کو ایسے غلط ہاتھ مل جاتے ہیں جو ان کو غلط راؤں پہ لے جاتے ہیں اور ان کے تو جو ہے وہ ڈرگ سی طرف لے جاتے ہیں یہ آستہ آستہ تو موسٹلی آج کل بہت رش ہوئے ہیں پاکستانی انڈین بچوں کا موسٹل میں تو میری ملدین سے دست بستہ وزارش ہے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں آج آپ ٹائم دیں گے دکل یہ آپ کو ٹائم دیں گے ابھی دونس کو Presents سکتے ہمیں ہے ہے ہیں 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 ا موسیقا یہ سارے سب کانڈی جانڈ کے سٹاؤز ہیں انڈین پاکستانی یہ فول ٹائم ہے کہ فار ٹائم ہے یہ انورسٹی کے بچے اپنے سٹیڈیز کے اسپیم فورے کرنے کے لئے کام کرتے ہیں فار ٹائم موسیقی 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 امید کرتا ہوں کہ آگے میرے بلاگ آپ کو پتند آیا ہوگا موسیقی 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 لیکن صرف بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ زیادہ اب تو بات کروں تو کل ایک نئے والا کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے رب راکہ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات